نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم انڈیا نیوز نیشنل اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورب سنگھ جی ہاں کورونا کا یہ بعد اب نیا ڈر ستانے لگا ہے اور یہ ڈر ہے اومیکرون کا اومیکرون کا بم فوڑ چکا ہے ایک ساتھ کل دلی میں دس لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں چالیس لوگوں کے ہم آپ کو بتا دیں کہ چالیس لوگوں کے جو سیمپلز تھے وہ جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے تھے جن میں دس لوگ اومیکرون سے سنکرمیت پائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رازدھانی دلی میں اب بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں اومیکرون کے اگر دیش بھر کی ہم بات کریں تو دیش بھر میں اومیکرون کے ستانوے معاملے سامنے آ چکے ہیں یعنی یہ آکڑا بہت جلد سو تک پہنچنے والا ہے اور جیسے یہ سو تک پہنچ جائے گا تین کی گنتی میں آ جائے گا سمسیا اور جٹل ہو جائے گی کیونکہ ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہے ایک سنکرمیت ساٹھ لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے اس طریقے کا ملٹیپلیکیشن اس وائرس میں اس نئے ویرینٹ میں دیکھا جا رہا ہے اور لگاتار ڈاکٹرز بھی یہ صلاح دے رہے ہیں کہ جو بھی ہیں جہاں بھی آپ جائیں سافدھانی بڑھتے ہیں یہ تو حال ہے دیش کا کہ دیش میں اس وقت سو کا آکڑا چھونے جا رہا ہے نیا ویرینٹ اومیکرون دلی کی اگر بات کریں ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ دلی میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے رازدھانی اس وقت بہت بڑے خطرے کی چپیٹ میں ہیں دس لوگوں کے نئے سیمپلز کل ہی پوزیٹیو آئے ہیں اور اس کے علاوہ دلی میں اب یہ ماترہ بیس تک پہنچ گئی ہے بیس تک یہ آکڑا پہنچ چکا ہے اس وقت دلی میں بیس معاملے اومیکرون کے ہیں اگر بات کریں ہم گلوبلی یعنی انٹرنیشنل لیول کی تو یو ایس کے راستپتی نے چنتہ ظاہر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو اومیکرون کہی نہ کہی ایک تیسری آندھی کی طرف بڑھ رہا ہے اگر تیسری آندھی آتی ہے تو بہت بناشکاری ہوگی اس کے علاوہ بریٹین میں کل ہی آکڑا اٹھاسی ہزار کی سنکھیا کو بھی پار کر گیا ہے سوچئے کتنا بڑا ایک بلاس ہوا ہے بریٹین میں اومیکرون کا اور بدھوار کو یہ معاملے دس ہزار کم تھے جبکہ چوبیس گھنٹے میں دس ہزار نئے معاملے بریٹین سے سامنے آئے ہیں اومیکرون پوزیٹیو کے تو سوچئے کس طریقے سے بریٹین میں اومیکرون کا بلاس ہو چکا ہے معاملے اپنی رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں سرکاریں بہت پیاس کر رہی ہیں روکنے کے لیکن روک پانا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ وینینٹ ایک طریقے سے کہے تو بریٹین میں تو قابو سے باہر ہو چکا ہے لگتا ہے کہ اسے روک پانا بہت مشکل ہو جائے گا ہم آپ سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کم سے کم بھارت میں اس طرح کی آندھی نہ آ پائے بھارت میں اس طرح کا ویناش کاری جو روپ لے چکا ہے بریٹین میں یہ اومیکرون بھارت میں ایسا نہ ہو پائے تو اس کے لیے آپ کو اور ہمیں بہت سجگ رہنا ہوگا بہت زیادہ سافدھانیاں برتنی ہوں گی بہت سترک رہنا ہوگا کورونا کی گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹرز بھی آپ کو لگاتار یہی صلاحہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا دھیان رکھیں سرکچیت رہیں اور کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کریں کیونکہ اومیکرون اب نہ صرف بھارت میں بلکہ کئی دیشوں کے لیے درج نو دیشوں کی ایسی فیرست ہیں جن کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن کر کھڑا ہوا ہے کہ اگر وقت رہتے کابو نہیں پائے گیا تو شاید بہت لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ اور اگر لیٹ ہوتے ہیں تو اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے کورونا کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے اس کے علاوہ اومیکرون پر بھی ہماری وشیش کوریج جاری رہے گی آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹس ہم بتاتے رہیں گے لیکن دھیان رکھیں سرکشیت رہیں سترک رہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے دیش اور دنیا کی آپ انڈیا نیوز نیشنل کے ساتھ بنے رہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں